اسلام علیکم احوان آج سے ہم سیریز سٹارٹ کریں لائیوائر کی اور اس میں تقریباً 40 ویڈیوز ہیں تقریباً نہ سے 5 منٹ سے بھی کم ٹائم کی ساری ویڈیوز ہوں گی تو اگر آپ نے لاراویل لائیوائر 3 سیکھ رہا ہے تو ہم اس ویڈیو میں کریں گے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو لاراویل کور ہے اس کی بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کو کور کر رہی ہیں یعنی کہ جیسے اوثنٹیکیشن ہو گیا اوثوریزیشن وغیرہ وہ بھی اس کے ساتھ ہم نے کور کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو لاراویل کے مین کونسپٹ آنے چاہیے یعنی کہ لاراویل جو مین ہے کور لاراویل وہ آپ کو آنا چاہیے اور اس کے بعد کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کنٹرولر راوٹ سیشن فارم اور کلک کیونٹ اور اس کے ساتھ کچھ آپ کو الپائن جیس کا پتا ہونا چاہیے یہ زیادہ کچھ آپ نے یوز نہیں کرنا ڈراب ڈاؤنز وغیرہ بنانے یا کلک کیونٹ کرنے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو اس کو اگر آپ نہیں بھی کرتے کوئیش ہونی ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں الپائن جیس کو لیکن باقی آپ کو اوپر والا آتاو کے کلک کیونٹس کس طریقے سے لگتے ہیں اور یہ اس کے لاراویل راوٹس وغیرہ اس کے لئے لاراویل کا پروجیکٹ ہوگا اس میں آپ ایز پیکج کے طور پر یا لائبریری کے طور پر لائو وائر کو ایڈ کریں گے اور آپ نے اگر لاراویل کے اندر ریاکٹیویٹی ایڈ کرنے ہو جس طریقے سے ویو اور ریاکٹ ہوتی ہے نیکسٹ کر لیں جتنے بھی فرنٹ اینڈ فریم ورک ہوتے ہیں لاراویل کے اندر اپنے اگر اس طرح کی ریاکٹیویٹی ایڈ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ لائو آ رہی ہو اس کے لئے ریاکٹیویٹی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کارٹ ہے آپ نے بٹن پر کلک کی ہے بٹن پر کلک کرتے ہیں کارٹ میں ایڈ ہوئے لیکن آپ کا پیج یہ ریلوڈ نہیں ہوا اس کو کہیں گے ریاکٹیویٹی یعنی کہ آپ کو پیج اس پر مووو نہ کرنا پڑے اور کوئی آپ بٹن کلک کریں تو وہ اس کا ریاکشن فور یہ ہے آپ کو دوبارہ سرور سے ریکویسٹ بھی نہ کرنی پڑے سارا کچھ ہے وہ فرنٹ اینڈ کے اوپر ہو مین اس کو کہتا ہے ریاکٹیویٹی ٹھیک ہے اس طریقے کی بائی ڈیفولٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیج وزٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو لے کے جاتا اور سرور سے ریکویسٹ جاتی ہے دوبارہ پیج ریلوڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پیج سامنے شو کرتا ہے ریاکٹیویٹی کا بیسک مقصد یہ ہے کہ فرنٹ اینڈ پر سارا کچھ آپ کر سکے پھر آ جاتا ہے کہ ہم لائی وائر کو یوز کیوں کرتے ہیں لائی وائر کو اس لئے یوز کرتے ہیں کہ جس کو پی ایچ پی آتی ہے جاوا سکرپٹ کا کوئی نولیج نہیں ہے اور اس نے ریاکٹیویٹی لاراویل میں ایڈ کرنی ہے تو اس کے لئے لائی وائر یوز کریں گے یعنی کہ جو بھی آپ نے اس میں کچھ کرنا ہے جاوا سکرپٹ کی فنکشنلیٹی آپ کے پاس ہوگی لیکن آپ جاوا سکرپٹ یوز نہیں کریں گے اور آپ الپائن جیس سنکے جو ہے وہ کنفیوز ہو رہنگے کہ الپائن جیس کے الپائن جیس بیسیکلی اٹریبیوٹس کو یوز کرتی ہے نہ کہ آپ ڈریکٹ اس کے اندر جاوا سکرپٹ کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اٹریبیوٹ کو یوز کر کے کام کرتے ہیں میں نے ایک پہلے ویڈیو بھی ڈالی ہویا جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ کی اس طریقے سے گیلری کریائٹ کرتے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو سمجھ آجے گی تقریباً چار منٹ کی ویڈیو ہے وہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے کہ جس کو جاوا سکرپٹ کا کوئی نالیج نہیں ہے وہ لائیو وائر کو یوز کر کے ریاکٹیویٹی لارا ویل کے اندر ایڈ کرتا ہے پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس لارا ویل کا پروجیکٹ ہونا چاہیے لارا ویل کا پروجیکٹ ہوگا اس کے اوپر ایزے پیکج کے طور پر یہ انسٹال ہوگا اچھا اب آجاتے ہیں کہ لائیو وائر ورک کیسے کرتا ہے لائیو وائر بیسیکلی کام اس طریقے سے کرتا ہے بیک اینڈ پر اس کے ایلپائن بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے بنا ایلپائن جیس کے اوپر ہی ہوئے لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایج ایکس ریکویسٹ یوز ہوتی ہیں سرورک کے فیچ کرنے کے لیے یعنیٰ مثال کے طور پر میں نے سائن اپ کی ہے سائن اپ آپ کلک کریں گے تو جو بیک اینڈ میں راؤٹ ہے جو کور لاراویل میں آپ پر یہ کنٹرولر ہے کریئٹ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے ریکویسٹ جائے گے اور اس کو ایج ایکس کے طرح ریڈ کرے گا ایج ایکس جاوا سکرپٹ میں بنتا ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ اینڈ کے اوپر ہی سارا کام کرے گا اسی کے طرح ریکویسٹ کرے گا اور اس کو انسپیکٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ براوزر کے اندر جو ٹول ہے کونسول والا یا نیٹورک والا وہاں پہ چیک کر سکیں گے وہ میں نے سارے کورس کے اندر ایکسپلین کیا کہ آپ اس کو کیسے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو فرنٹ اینڈ کے اوپر جب ٹریگر ہوگا تو لاراویل ایج ایکس کی ریکویسٹ کرے گا اس کنٹرولر پہ یا فنکشن کے اوپر اس کو کال کرے گا آپ کے لیے آپ کے فرنٹ اینڈ پہ پھر آجاتے ہیں کہ لائی وائر کام کس طریقے سے کرتا ہے بیسک مطلب کہ اس کے لیے کیا کیا آپ کو یہ پروائیڈ کرے گا اس کا بیسک مقصد یہ ہے لائی وائر جو وہ کمپوننٹ بیسٹ کام کرتا ہے کمپوننٹ بیسٹ کس طریقے سے آپ کو یہاں پہ نیچے کمانڈ لکھی ہوئی نظر آئے پی ایچ پی آٹیزن میں ایک لائی وائر کاؤنٹر اب کاؤنٹر جو یہ آپ کا کمپوننٹ بنے گا اور کمپوننٹ بنتے ہیں آپ کے پاس دو چیزیں آپ کو اویلیبل ہوگی ایک کاؤنٹر ڈوٹ بلیڈ ڈوٹ پی ایچ پی یعنی کہ ایک ویو بن کے آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر ڈوٹ پی ایچ پی بس اس کے علاوہ کچھ بھی create نہیں ہوتا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو آپس میں لنک ہوں گے اس کے اوپرہ فنکشنز بنائیں گے جو آپ کا کنٹرولر ہوگا وہ کاؤنٹر ڈوٹ پی ایچ پی بنے گا یہ صرف نام ہے کاؤنٹر ویسے آپ چاہیں جو بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ ایک بلیڈ کی فائل بن کے آئے گی کاؤنٹر کی یہ دونوں آپس میں لنک ہوں گے کاؤنٹر کے اندر فنکشن بناؤ گا وہ آپ فرنٹ اینڈ سے یعنی کہ کاؤنٹر کے ہم اس کو سیٹ اپ کریں گے